اسلام علیکم گوڈیبننگ نمستے سسریع کار تو بھئی آج میری جرنی شروع ہو رہی ہے ایجپٹ کے لیے تو بیک پیک تیار ہے ابھی نکلنے لگاؤں کیونکہ مجھے جام ہے ابو دبی تو ابو دبی سے میری فلائٹ ہے تو بھئی چلتے ہیں کمسی چینج کرواتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ میرے پاس ایڈکشن پونڈ نہیں ہے تو پھر جو بھی ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہاں کا کیا ریٹ اور وہاں کا کیا ریٹ ہے تو چلتے ہیں بھئی میں یہ چینج کروایا ایک چینج میں ہنڈرڈ پھر ہم کا جو ہے مجھے ملا ہے سکس ہنڈرڈ ٹونٹی فائیو پاؤنڈ یہ پوکرنسی جو ہے کچھ اس طرح کی دیکھتی ہے یہ ہے ہنڈرڈ پاؤنڈ اور یہ ہے ٹونٹ پاؤنڈ اور یہ ہے پاؤنڈ تو بھئی گوگل دکھا رہا ہے ایک ہنڈرڈ ٹھرٹی ٹھر پاؤنڈ ملتے ہیں ہنڈرڈ درم کی اور میں نے ڈیولر کا ریٹ پوچھا یہاں سے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹھرٹی سکس جو ہے ایک ہنڈرڈ ڈالر کے ایجپشن پاؤنڈ ملیں گے تو وہاں جا کے چیک کرتے ہیں کہ وہاں کتنے ملتے ہیں میرے خیال میں ہر وقت میں جب بھی کرنسی چینج کر راتا ہوں یہاں سے کرنسی بہت مہنگی پڑتی ہے تو میں اسی کنٹری میں جا کے چینج کر راتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں وہاں دولر کیری کرتا ہوں جس میں زیادہ فیدہ رہتا ہے کچھ دو درم کر کے یہ فیز بھی کٹتے ہیں اور 3.10 درہم تو انہوں نے سو میں سے فیز کٹ لی تو باقی بچے نائنٹی سیون تو نائنٹی سیون کے بہت کم ہیں یہ پیسے بھائی یہ ہے شورما بھوک بہت زیادہ لگی اس کو میں نے سوچا چلو کچھ ہلکا پلکا ہو جائے باقی چل کے ائرپورٹ پہ کھائیں گے یہ شورما کی جو کوسٹ ہے وہ ہے سکس ففتی اور ون درہم کی ٹپ تو ہو گئے جس سیون ففتی تو یہ ہے سکی ساوٹ یہ بھائی ساوٹ یہ بھائی ساویں تو بھائی میٹرو پہنچ چکے ہیں چیک کرتے ہیں بیلنس کتنا ہے ٹوانٹی فور درہم بیلنس ہے چیز مہدنی پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں ٹرین کتنی دیر میں آتی ہے بھائی بھائی اگر آپ گرین لائن میٹرو لیتے ہو تو پھر آپ کو ریڈ لائن برجمان یا پھر یونین سے چینج کرنے پڑے گی تو وہاں سے پھر آپ آ جاؤ ابن بطوتہ لیکن ابن بطوتہ بھی آپ کو جبل علی سے چینج کرنے پڑے گی ون آف سیدھے ایکس پو ٹونٹی ٹونٹی چلے جاؤ گے تو بھائی میرا خرجہ آیا ہے یہاں پہ فیفٹین درہوں کہوں اس وقت اپنے بطوتہ یہ سامنے بس ٹیشن ہے وہ سامنے مال ہے یہ سامنے ہوتل ہے پریمیری اور اس بیلنگ کے نیچے جو ہے وہ ہے وہ بس ٹوپ جہاں سے بس لینے ہیں میں ابھی جاؤں گا مال میں کچھ کھاؤں پیوں گا یہ ہے میرا دینر اس وقت بج رہے ہیں رات کے دو میں اس وقت لانچ کے اندر کچھ تھوڑا سا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بھائی صاحب یہ مجھے ملے ہیں مجھے ملے ہیں مجھے ملے ہیں یہ ہیں بھائی پیرو سے تو ہم یہاں بس ٹوپ پہ کھڑے تھے تو ان سے گپ شپ ہو رہی ہے میں نے پہلے ریکارڈنگ کی تھی تھوڑی سی لیکن آواز صاف نہیں آ رہی تھی تو دوبارہ میں نے یہ مائک وغیرہ لگا کے تو دوبارہ بات کر رہا ہوں چیک کرتے ہیں اب اس کا کیا کیا کنڈیشن ہے آواز کی اب تب کا بھائی یہاں کا تجربہ میرا جو ہے کچھ خاص نہیں رہا مجھے تو اسے ہی لگا جیسے پاکستان ہی ہے تو یہ بھی ان کو بھی انگلیش نہیں آتی اور مجھے سپینش نہیں آتی تو ان سے بات 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 بشاروں بشاروں میں بات ہو رہی ہے بھائی یہ ہے یہاں کا بس ٹوپ کچھ اس طرح کا ویو ہے یہ ہے گو بس سامنے کھڑی ہے یہ ہے گو بس سامنے کھڑی ہے تو بھائی میں بات کر رہا تھا کہ میرا وہاں جو میری بورڈنگ ہوئی ہے دوبہی کے رہے ابو دبی کے اندر وہ بھی بڑی سمودھ تھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا نہ میں نے ٹرائیول انشورنس کی تھی نہ ہی میرے پاس کو ہوتل بکیں تھی کیونکہ میں یہاں رہے ٹھہرنے والا ہوں میرے کچھ ہوسٹ ہیں ان کے ساتھ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ٹھوڑا سا میں ڈبرایا ہوا تھا لیکن اب تک کی میری جو ریسرچ تھی اس میں مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہر بیٹھ کے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بھائی بہر بہت شہور ہے گندگی بھی بہت زیادہ ہے صاف سترہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کی طرح ہی ہے میرے خیال میں اسی طرح ہی ہے تو بھائی یہاں پہ جب میں آیا تو مجھ سے کچھ نہیں پوچھا انہوں نے کوئی چیز نہیں پوچھی کہاں رہنا ہے ایک کارڈ ملتا ہے آپ کو پلین کے اندر وہ کارڈ جو ہے وہ آپ نے فیل کر لینا ہے وہ آپ نے مائنے میں رکھنا ہے کارڈ آپ نے لازمی فیل کرنا ہے ورنہ وہاں پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے شاید یہاں پہ کارڈ نہیں ہے یا کیا ہے ہمارے ساتھ مجھے کچھ لوگ ملے تھے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے تو ان میں سے ایک لڑکا تھا تقریباً آئی ایک گھنٹا میں انتظار کر رہے ہیں وہ باہر نہیں آئے اس نے کارڈ گم کر دیا تھا پلین کے اندر یہ تو بھائی کوئی چیز نہیں پوچھی گئی ٹرانسپورٹیشن کا یہاں حال جو ہے وہ ائرپورٹ پہ میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ بس ملتی ہے لیکن مجھے تو کہیں کوئی بس نظر نہیں آئی تو میں نے کیا کیا میں میرے ساتھ پلین میں ایک بائیسہ بیٹھے ہوئے تھے انہی نے مجھے یہاں بسٹوک پہ ڈراؤپ کر دیا یہ الیکزینڈریہ بسٹوک جو ہے تو یہاں میں نے سو ایڈیپشن پاؤنڈ کی ٹکٹ لی ہے اور دس پاؤنڈ کا میں نے جو ہے وہاں سے سینڈوچ کھایا ایک چھوٹا سا سینڈوچ تھا میٹ وغیرہ کئی تھا اس میں تھوڑی سی ویجیٹیبل بھی تھی اور پانچ پاؤنڈ میں نے یہاں دیئے ہیں وہ جو بیگ رکھ رہا تھا بس کے اندر تو اس کو دیئے ہیں تو اب تک کا میرا یہی خرچہ رہا ہے تو بھائی سیم کارڈ میں نے ابھی تک نہیں لی میں کائرو جا کے سیم کارڈ لوں گا اور دیکھوں گا وہاں میرے ہوسٹ جو ہیں ان سے کیسے ملنا ہے ابھی تک تو کوئی کنٹیکٹ نہیں کیونکہ میں آؤٹ آف انٹرنیٹ ہوں تو بھائی آپ کو بتا دوں کہ میرا وہاں کا خرچہ کیا تھا دوبئی سے میں 35 جو میں پی کرتا ہوں بس کے لیے دوبئی سے ابودابی ائرپورٹ آنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے کیا چیز ہے میری اچھا ٹکٹ جو ہے میں نے 440 کی کی ہے کیونکہ میں نے ایرجینٹ ٹکٹ بک کی تھی انہیں ایڈوانس نہیں کی اگر انہیں ایڈوانس کرتا تو شاید میرا سو دو سو درم بچ جاتا تو ویزے کے بھائی جن دو سو ساٹھ جو ہے میرا ملٹیپل انٹری ویزا تھا ٹو سکسٹی کا مجھے ویزا ملا تو یہی خرچہ ہے میرا اب تک کا یہاں آنے کے لیے اور یہاں پہ کیا خرچہ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن آج کا میرا یہاں کا خرچہ جو ہے ہنڈر فیفٹین پاؤنڈ ہوا ہے ہی ریپورٹ سے یہاں آنے کا ویسے ٹیکسی والے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پہ ٹیکسی والے پوچھتے ہیں پانچ سو پاؤنڈ سے شروع کرتے ہیں لیکن یہ کوائٹ فار ہے بسٹوپ جو ہے کافی دور ہے ایک آدھا گھنٹہ میرے خیال میں ایک گھنٹہ آرام سے جو ہے ڈرائیو لگ جاتی ہے تو بھائی شیرنگ ٹیکسیز وہاں پہ ملتی ہیں چھے سات لوگ ملی جاتے ہیں ہمارے انڈین پاکستانی کافی یہاں آتے ہیں میری فلائٹ میں بھی تقریباً دس بارہ لوگ تھے تو انہوں نے جو کی ہے چھے لوگ تھے وہ انہوں نے پانچ سو پاؤنڈ دیا سیڈی سینٹر آنے کے لیے اب وہ کہاں پہ آئے ہیں مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے جگہ کیا تھی لیکن یہ سٹوری رہی ہے اب تک کی تو بھائی آج میں سیم کارڈ لے کے آپ کو اس کی ڈیٹیل ائرپورٹ سے مجھے پتہ نہیں چلا وہ کہیں اندر ہی رہ گیا تھا سیم کارڈ والا جو کاؤنٹر تھا باہر مجھے کوئی سیم کارڈ والا نظر نہیں آیا یہاں پہ سنا ہے وڈا فون ایتیسالات اور اور ایک اورنج یہ تیم سیمیں یہاں پہ ملتی ہیں کیا پرائیسز ہیں مجھے فی الحال پتہ نہیں تو دیکھتے ہیں آپ کو پھر اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا حساب کتاب ہے کرنسی جو ہے مجھے یہاں میں نے ائرپورٹ سے چیک کیا تھا تو اس کا مجھے ہنڈر ڈالر کا مل رہا تھا 3000 پانڈ تو شہر میں جا کے چیک کروں گا وہاں پہ کیا پرائیس ملتی ہے اگر بتاؤں گا آپ کو تو اب کے لئے اتنا ہی باقی جو ہے پہ راستے میں کوئی اچھا بیو آئے گا تو وہ آپ کو دکھا دیں گے بس کی ٹکڑ بھائی کچھ اس طرح کی ہے یہ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اور یہ پرائیس بھی لکھی رہی ہے ساتھ میں یہاں پہ اس کا جو ہے بس ٹائمنگ کا جو ہے خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ پیچھے میرا جو بیگ انہوں نے رکھا اس پہ بسٹیکل لگایا تھا اور اس کے پیچھے بسٹیکل لگا دیا ہے تو باہر کچھ اس طرح کا ویو ہے اب دیکھ سکتے بس ٹاپ کا باہر تو بھائی میں نے ایک دو دفعہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی لیکن شور ہی بہت زیادہ ہے ٹیکسییں یہاں کی بہت پرانی سی ہیں تو یہ رہی اب تک کی سٹوری بھائی سردی یہاں پہ میں دبائی سے آیا ہوں تو وہاں تو اتنی سردی نہیں ہے لیکن یہاں صبح صبح بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی مجھے لیکن ایک میں نورملی ایک جیکٹ جو ہے وہ کیری کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے تھوڑی بجت ہو گئی ہے یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ بندہ اب یہاں پہ یہ سسٹم بھول جاتا ہے زبردستی بیچنے کی کوشش کر رہا بھائی وہ لے ہی نہیں رہے لیکن زبردستی کر کے اس کو دینے کی کوشش کر رہا لیکن اس نے نہیں لیا تو سلا گیا تو بھائی اس وقت ہم لوگ سٹی میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں ٹول گیٹ ابھی پے کی آئے تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں تحریر سکوئر پہنچتے ہیں بھائی یہ فلیک تو بھائی جان جو انٹری ہے وہ ٹول گیٹ کے بعد ہو ہی جاتی ہے جب آپ ٹول گیٹ پے کرتے ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹی پہنچ چکے ہو تو بھائی دیکھتے ہیں کتنی دیر میں تحریر سکوئر پہنچتے ہیں جہاں مجھے اپنے ہوت سے ملنا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہوتا ہے ایک چیز بھائی میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ یہاں خجور کے درخت جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جدھر دیکھو خجور ہی خجور کے درخت ہیں عورتوں پہ چیز نظری نہیں آتی ہے تو بھائی یہ دیکھو آپ یہاں بھی ایک اور چیز ہے کہ سب مکانات جو ہیں ان کے کلر جو ہے نا وہ سیم ہیں دیکھئے ایسے لگ رہا ہے جیسے پورے محلے والوں نے اہے کی کلر کرنا تو بھائی سی ڈیک ویو کچھ اس طرح کا ہے مللنگز بڑی بڑی ہیں بنڑا بنڑا دس دس بنڑا بنڑا فلور کی لیکن خورانی شاید کلر والا نہیں ہے اس لئے ایسا لگتا ہے تو سڑکیں یہاں کی کچھ اس طرح کی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ میں جیسے ایجپٹا کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس طرح دیکھیں فیل کریں لیکن بھائی ٹریول اسٹری کے لیے یہ کنٹری is the best کنٹری بہت زیادہ سستی ہے ویزہ بھی اتنا مہنگا نہیں آپ خود سے ویزہ لگوا سکتے ہو تو بھائی it's the best place to visit also and make travel history also تو یہ ہے بھائی تحریر سکوئر یہیں اترنا ہے مجھے چکا ہوں میں اس وقت بس ٹو پہ تحریر سکوئر پہ چلتے ہیں اپنا بیگ لیتے ہیں پھر آگے کسیم بغیرہ کا جھگاڑ کرتے ہیں ابھی تو فیلحال اندھے ہی ہیں کیونکہ سینگ کارڈ نہیں ہیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کس سے کنٹیکٹ کرنا ہے کچھ عطا پتہ ہی نہیں میں یہاں صدق پر رہا ہوں اپنے کوسٹ کا انتظار کر رہا ہوں انہوں نے بولا تھا کہ میں آ جاؤں گا ٹیڑھ گنتے میں لیکن ابھی تک پتہ نہیں میرے پاس فون بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے وائ فائ سے میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکتا یہاں فری وائ فائ نہیں مجھے ملا بیٹھا ہوں میں وہ مجھے نہیں جانتے میں ان کو نہیں جانتا دیکھتے ہیں آج پھر کیا ہوتا ہے میرے ساتھ یہاں سم کارڈ میں نے ڈونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن یہاں پاس میں کئی سم کارڈ نہیں ملا یہ بسٹو بھائی ریکری میں یہی نہ اترا تھا تحریک بسٹو پہ تو اس کے بعد یہاں ایک چائے پیئے بیس پاؤنڈ مانگ رہا تھا وہ لیکن دس میں ہمارا فینل ہو گیا تو دس پاؤنڈ میں میں نے چائے پیئے مطلب بلیک ٹی بارکننگ بھائی جن یہاں بہت زیادہ ہے ابھی انتظار میں بیٹھا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا وہ بھائی جن مجھے ڈونڈ پاتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ لڑکے ملے تھے ان سے میں نے جو اے نا لیا تھا فون انہوں نے بھائی سب کو فال کی تھی کہ بھائی آپ کا بندہ یہاں انتظار کر رہا لیکن اس کے بعد کوئی اپ ڈیٹ نہیں مجھے ملی ہے تو دیکھتے ہیں پھر جو اللہ کو منبور ہے لیکن میں ان کی تشبیر بھی میں نکالنا بھول گیا تو بھائی یہ میں نے ہوسٹ ڈونڈے تھے کاؤچ سرفی سے تو دیکھتے ہیں پھر آج کا کیا ایکس بھی نہیں زیرتا ہے صبح چھ بج کے تیس منٹ میں میری چھ بجے تقریبا تیس بینے چھ بجے میری فلائٹ لینڈ ہو گئی تھی وہاں سے میں پہنچ گیا تھا الیکزینڈریہ اور وہاں سے بس لی ہے تو تین گھنٹے میں تقریباً بس نے یہاں پہنچا دیا ہے اس کے چارج تھے ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ تو بھائی یہ آج کی رداد ہے ابھی تک کھایا بھی ابھی کچھ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہمارے ساتھ جو ہے ہوتا ہے ایک نیا ایکسپیریئنس ہے میں ہاں زندگی میں پہلی بار کسی کے پاس رکھنے جا رہا ہوں اس طرح کا اوشرفین سے اس سے پہلے مجھے کسی نے بھوسٹ نہیں کیا ہے تو دیکھتے ہیں آج کا کیا تجربہ رہتا ہے کیا ہوتا ہے ایک نیا سیر ایک نئی لائیپ ایک نیا ایکسپیریئنس ہونے جا رہا بھائی دیکھتے ہیں آج پھر کیا ہوتا ہے وہ احمد بھائی صاحب آگے سے شریف بھائی صاحب تو انہوں نے مجھے وہاں سے بس ٹاپ سے لیا اور سیم کارڈ لے کے دے دیا کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ تھے ان کو یہ تھا میں آج نہیں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کل تو وہ ان کے مائنڈ میں ہی نہیں تھا تو خیر چلیں وہ دوبارہ کام پہ چلے گئے ہیں میں تھوڑا سا گھومتا ہوں تو بھائی سیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سیم کارڈ مجھے ملا ہے ٹونٹی جی بی ٹین سو ٹونٹی ٹونٹی میں ٹین سو ٹونٹی میں ٹین سو بیس روپے میں مجھے ٹونٹی جی بی اور شاید ایٹین پاؤنڈ جو ہے وہ مجھے اس میں ملا ہے ٹاک ٹائن بھی تو یہ تھا بھائی جن میرا تو بھائی صاحب تو بہت اچھے لگے مجھے ان کا جو روئیہ تھا اٹیٹیوٹ فائد وہ بہری نائس تو بھائی میرے فرسٹ ہوس مجھے مل گئے تو میں تھوڑا سا گوموں گا پھر وہ مجھے لوکیشن بے ہی دیں گے تو پھر میں جو ہے آگے کا سیسٹم کروں گا پیسے میرے پاس بیسے ہی ختم ہو چکے ہیں کیونکہ جو میرے پاس پیسے تھے چھے سو بچھ روپے وہ خرچ ہو چکے ہیں میں لے کے آیا تھا چھے سو بیس پچیس تو وہ آل موسٹ ختم ہو چکے ہیں تو بھائی دیکھتے ہیں اب کو ایکسچینج و ایکسچینج تو بھائی ایکسچینج ریٹ ہے یہاں پہ تقریبا تین ہزار تری ہنڈرد فسٹی ٹو مطلب ہنڈرڈ ڈالر کے جو ہیں وہ ملیں گے تین ہزار فسٹی ٹو ایجپسن پونڈ ملیں گے اس کے تو بھائی آج کی ویڈیو جو ہے یہیں میں ختم کروں گا ٹھیک ہے تو پھر کل نیا دن نئی ویڈیو کے ساتھ حادر ہوں گے ٹھیک ہے